ہیلو ایوریوانی اور ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل گوپال سرماسو جیسا کہ دوستو آپ سبی کو پتا ہے تولد کے بعد دوستو ہر کسی کا ڈریم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی اچھے کولج یا اچھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے اب یہاں پہ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اب این ای پی کی پروگرام کے آنے کی وجہ سے دوستو اگر آپ کسی بھی اچھے خاصی یا جانمانی یونیورسٹی میں یا کالج میں ایڈمینسن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو ہے کومن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ دینا ہوگا تو اسی ٹیسٹ کے بارے میں دوستو اس ویڈیو میں آپ سے بات کے جائے گی کہ الیجیبیٹک کریٹیریا کیا ہے ایگزامینیشن پیٹرن کیا ہے کتنی فیس لگے گی کون کو ریپلائی کر سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں اسے بھی ڈاؤٹس اس ویڈیو میں کلیر کیے جائیں گے تو دوستو اگر آپ چینل پر فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں یہ چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ آپ کو ویڈیو کے جو اپ ڈیٹ ہے نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے الیجیبٹی کی بات کی جائے تو اگر آپ نے کسی بھی ڈیکوگزنائز بورڈ سے اگر آپ نے کسی بھی یونیورسٹی سے کسی بھی انسٹیوشن سے کسی بھی اورگنائزیشن سے اگر آپ نے اپنی 12th کلاس کمپلیٹ کیے 12th کلاس میں اگر آپ پاس ہیں تو آپ CUT, UG کے لیے آپ الیجیبل ہیں چاہے آپ کے کتنے بھی مارکس کیوں نہ آئے ہو اگر یہاں پہ آپ نے 12th کلاس میں آپ پاس ہو چکے ہیں یا پھر اگر دوستو ابھی آپ اپیئرنگ ہیں اگر آپ نے ابھی ایکزام نہیں دیا ہے اس کے باوزود بھی دوستو آپ جو ہیں اس کا فارم فل کر سکتے ہیں ابھی اس کے فارم سٹارٹ نہیں ہوئے دوستو آپ کے جو فارم ہے کہیں کہیں فیوریری میں سٹارٹ ہوں گے تو ابھی یہاں پہ کیول آپ کو جو ہے ویڈ کرنا ہے جیسی آپ کے اپلیکیشن فارم سٹارٹ ہوں گے آپ کو ہمارے چینل کے تھوڑی ان فارم کر دیا جائے گا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ کو اپنے اپلیکیشن فارم کو فل کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو کوئی بھی ایج لیمٹ نہیں ہے اگر آپ کتنے بھی سال کے ہو آپ جو ہیں سیوٹیب یو جی کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ ڈروپ یا ایک سٹوڈنٹ ہو اس کا مطلب ہی ہے اگر آپ نے 2021 یا 22 یا 23 میں اپنی 12 کلاس کمپلیٹ کر لی تھی کسی وجہ سے اگر آپ نے ایڈمیسن نہیں لے پایا تھا یا ایکزام نہیں دے پایا تو اس سال بھی آپ جو ہیں دے سکتے ہیں ایسا کوئی ایج لیمٹ یہاں پر نہیں ہے دوستو اب یہاں پر دوستو جو مین چیز ہے وہ ہے آپ کا سبجیکٹ کومبینیشن کیونکہ دوستو یہاں پر آپ جو ہے فرس ٹائم اپنا سیوٹی ایکزام دیں گے یو جی کا ایکزام دیں گے جو کہ آپ کو کافی زیادہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اپلیکیشن کس طرح سے فوم فیل کرنا ہوتا ہے کون کون سے ایسے سبجیکٹ ہے جس کا آپ ایکزام دیں گے یا آپ کے ایکزام میں کون کون سے سلیبس رہے گا کیا سلیبس رہے گا ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا فیس کتنی لگے گی یہ یہاں پر آپ پہلے اس کے جو بارے میں اس کے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو اپنے ایکزامینیشن کے لیے کتنی فیس دینی ہوگی اگر دوستو آپ جو ہیں تین سبجیکٹ چوز کرتے ہیں انڈیزرڈیڈیڈیٹ کے لیے جو جنرل کانڈیڈیڈیٹ ہے تو ان کے ساڑھے سات سو روپے لگے گی وہیں اگر آپ او بی سی نون کریمی لیئر ہیں ای روپے لگے گی وہیں اگر آپ ای سی ایس تھی پی ڈی ولی اٹھرڈ جنر ہے تو آپ کا 650 روپے لگے گا اس کے علاوه دوستو اگر آپ آٹسائیڈ آف انڈیا ہے اگر آپ انڈیا سے باہر رہتے ہیں اور انڈیا جوز کرتے ہیں روپے لہے ہوں اور یہاں پہ آپ کا OVC کے لئے چودہ سو روپے رہے گا SCSTPWD کے لئے یہاں پہ تیرہ سو روپے رہے گا اسی طرح سے دوستو یہاں پہ اگر آپ 10 سبجگٹ چوز کرتے ہیں تو انڈریزرٹ کینڈیڈیڈنٹ کے لئے انڈریزرٹ کینڈیڈیڈیڈرٹ کے لئے سترہ سو پچاس روپے رہے گا سو سو پچاس OVC والوں کے لئے لہے گا SCSTPWD والوں کے لئے پندرہ سو پچاس روپے رہے گا یہ آپ کے فیس رہنے والی ہے اب examination pattern یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کی examination pattern کیا رہے گا جو آپ کا exam ہوگا دوستو یہ cbt mode میں رہے گا cbt کا مطلب دوستو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ رہتا ہے یہ جو آپ جو ہے کمپیوٹر میں اپنا exam دیں گے جو کی questions جو رہیں گے وہ سیم رہیں گے دوستو آپ کو جو ہے mcq based questions دیکھنے کو ملیں گے جیسا ایک question دے دیا جائے گا اس کے چار options دے دیا جائیں گے اس میں سے کونسا option صحیح جائے گا اس کو آگے آپ کو چوز کر کے next question پہ آپ کو جانا ہوگا اب جو میڈیا میں دوستو یہ total تیرہ languages ہیں جس میں آپ اپنے examination دے سکتے ہیں کون کونسے languages ہیں دوستو یہ آپ کا آسمی ہے بنگالی ہے انگلیس ہے گجراتی ہے ہندی ہے کنڑ ہے ملیالم ہے ماراتھی ہے پنجابی ہے اڑیا ہے تمیل ہے تیلگو ہے اور اردوین سبھی languageوں میں دوستو آپ اپنا examination دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو language رہے گا جس میں آپ کا ہندی اور انگلیس رہیں گے اس میں کئی نہ کئی comprehensive جو readings رہتی ہیں یہ اس کے بھی questions دیکھنے کو ملیں گے narratives رہیں گے اس کے علاوہ literary aptitude رہیں گے vocab رہیں گے یہ آپ کا انگلیس language یا ہندی language میں جو ہے رہنے والے ہیں اب جو یہاں پہ جو syllabus رہے گا دوستو syllabus جو کی جنرل جو یہاں پہ آپ کا جنرل test کا رہے گا جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے اگر آپ کا examination میں دوستو تین section آپ کا جو exam رہے گا دوستو تین section میں divided رہے گا جس میں آپ کے language subject ہوگا آپ کا domain specific subject رہے گا اور ایک آپ کا جنرل test رہے گا جس میں آپ کا جنرل knowledge current affair جنرل mental ability numeric ability quantitative reasoning رہے گے سارے سارے simple questions رہیں گے دوستو کہیں نہ کہیں جو آپ کے 10th class کے base پہ 12th class کے base پہ جتنے بھی math کی questions رہیں گے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دوستو اب یہاں پہ دوستو آپ اپنا examination کا جو scheme رہے گا یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو mode of exam رہے گا دوستو یہ آپ کا computer based test رہنے والا ہے medium of examination کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ آپ کن کن language میں اپنا examination دے سکتے ہیں language یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو examination centers ہیں کہ انگلیس کے جو language دوستو یہ آپ کے انڈیا all over انڈیا میں جتنے بھی examination center یہ سبھی languages یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے انگلیس والے student کے لیے انگلیس ان ہنڈی انگلیس ان ہنڈی والو کے لیے دوستو انڈیا میں جتنے بھی centers ہیں وہ یہاں پہ آپ کو language دیکھنے کے ملیں گے اس کے علاوہ جو گجراتی ہے کنڑ ہے مراتھی ہے اڑیا ہے پنجابی ہے اس کو کچھ specific centers دیئے گئے ہیں جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب جیسا کہ دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو exam رہے گا دوستو یہ تین section میں divide رہے گا پہلا جو section رہے گا دوستو first a اور first b رہے گا جو کہ آپ کا languages کر رہے گا اس کے بعد section جو آپ کا two رہے گا یہ آپ کے domain specific subject کے رہیں گے اور جو تیسرا section رہے گا دوستو آپ کا general test کر رہے گا اب یہاں پہ آپ کا language first a اور language first b رہے گا دوستو یہ آپ کا total 13 different languages رہے رہیں گے جو کہ آپ کو کسی بھی ایک کو choose کرنا ہوگا اور جو first b میں سے 20 languages آپ کو دیے رہیں گے اس میں سے آپ کو کوئی language وہ choose کرنا ہوگا ان دونوں کے questions رہیں گے دوستو 50 questions رہیں گے جس میں سے کیول آپ کو 40 questions ہی attempt کرنی ہوں گے دوستو کھئی کسی طرح سے دوستو آپ کا domain specific subject رہے گا اس کا دوستو اس کا جو پورا سلیب سی اس کی official سائٹ پہ دیکھنے کو مل جائے گا بھی آگے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کہ آپ 40 questions رہیں گے تو آپ 50 questions ہوں گے تو آپ 45 questions کرنے ہوں گے ٹھیک اسی طرح سے جو جنرل ٹیسٹ کر رہے گا دوستو اس کے 60 questions جس میں آپ 50 questions سی attempt کرنے ہوں گے پی 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 سکتے ہیں اور یہاں پہ دوستو آپ دیں گے ایک دن میں آپ 3 سفٹ میں اگزام کروا جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دیوریشن کے بارے میں بتائے دیوریشن جو رہے گا 3 سلوٹ میں دیا جائے گا اور یہاں پہ آپ ملٹیپل ڈیز سلوٹ پر دے اور یہاں پہ آپ کو دیوریشن ملٹیپل ڈیز سیفت ریپنڈ نمبر آف کنڈیٹ سبجیک چوز یہاں پہ آپ کو بتائے سلوٹ یہ سیوٹ سامر سیٹ پہ دیکھ نمبر مل جائے گا اور ان کا جو لینگویجز کر رہے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا تو یہ بیسیکلی آپ کا اگزامینیشن پیٹن رہے گا اس کو اچھی طرح سے سمجھ لی سمجھ لیجئے گا دوستو کیونکہ اگر یہاں پہ آپ اچھی طرح سے سمجھیں گے نہیں تو آپ کو جو اپنے اگزامینیشن میں کافی فروبلمز دیکھنے کو ملیں گی اب یہاں پہ دوستو جان لیتے ہیں کہ آپ کو اپنا سلی بس کہاں پہ چیک کرنا ہے تو اس کے لیے دوستو جو یہاں پہ آپ کو لنک دیا گیا سی او ٹی ڈوٹ سامرد دوٹ ایسی ڈوٹ ان سیمپلی اس کو پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کر دینے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو کسی بھی براوزر میں اوپن تو یہ ہے دوستو آپ کے سی او ٹی ڈیو جی سامرد کا اوپسل سائٹ یہاں پر دوستو آپ کے جتنے بھی نوٹیفیکیشن رہیں گے آپ کے اگزامینیشن کے لیے گارڈنگ جو کہ آپ کا سی او ٹی ڈوٹ دوزہ چوبیس کے تھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پہ جو تھری ڈوٹ دیا گیا سیمپلی اس کو پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلی بس یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کہ آپ کو اپنے اگزامینیشن کے لیے کیا کیا پڑھنا پڑے گا جیسے اکاؤنٹینسی ہے اگری کلچر ہے اور یہاں پہ آپ کا انتھروپلوچی ہے آرٹ ایڈوکیشن ہے بائیولوچی ہے بزنس سٹڈیز ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ جو کیمیسٹری ہے کمپیوٹر سائنس ہے اس کے علاوہ ایکونومکس بیزنس ایکونومکس ہے انجینیرنگ گرافی کا انٹرپنیوشپ ہے انوارمنٹ سٹڈیز ہے جنرل ٹیسٹ ہے جیوگرافی ہے ہسٹری ہے ہوم سائنس ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں لینگوچ فرسٹ اینڈ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے سارے آپ جو سلیبس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں کسی بھی ایک سبجیکٹ کا جو ہے یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے آپ پہ پولٹیکل سائنس کا اوپن کر لیتے ہیں کہ آپ کو کن کن چیزوں کو پڑھنے کو دیا جائے گا یا اپنے اگزامینیشن کے لئے آپ کو کن کن چیزوں کو پڑھنا پڑھے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کن کن چیزوں پڑھنے پڑھنے پڑھے گا politics یہاں پہ آپ کو بتایا گیا one party dominance ہے national building and its problem ہے یہ سارے چیزیں آپ کو پڑھنے کو دیا جائے گا یہ آپ کو complete کرنا ہوگا اس کے علاوہ contemporary world politics ہے جس میں آپ کا cold war ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا USA dominance in world politics ہے دوستو یہ سائی چیزیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی یہ آپ کا political science کا ہے یہاں پہ دوستو آپ کو انگلیس اور ہنڈی دونوں میڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گا اس طرح سے دوستو آپ اپنا سلی بس چیک کر سکتے ہیں i hope دوستو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو جرور سیئر کر دیجئے گا چینل پہ فرس ٹائم وزیٹ کریں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر دیجئے گا اس ویڈیو میں دوستو کے اول اتنا ہی